موسیقی 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 ہے ڈیوائیڈ ہو گیا ہے چونکہ یہاں پر شرط پوار کا گھٹا لگ ہو گیا ہے ادھاو کا گھٹا لگ ہو گیا یہاں پر بھی وہی کنڈیشن بنی ہوئی ہے جو عمومن مہا وکاس اگھاڑی میں بنی ہوئی ہے کہ سی ایم کا چہرہ آخر کا کون ہوگا کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ کہیں نہ کہیں ریزلٹ آنے دیجئے اور اس کے بعد یہ تیہ کریں گے کہ آگے کا چہرہ کون ہوگا حالانکہ لگاتار اس بات کا ذکر کیا چاہ رہا ہے چاہے وہ اتر پردیش کے مکہ منتی یوگی عادتنات کا بیان ہو یا پھر پردان منتی مودی کا بیان ہو ان بیانوں کو بڑا بھنایا چاہ رہا ہے بیان جو ہوتے ہیں ان میں تھی طاقت ہوتی ہے کہ چیزوں کو واقعی میں جو سوچ ہے اس کو مدداتاؤں کی پرباوت ضرور کرتے ہیں یہ صاف طور پر دیکھا گیا ہے حیانہ اس کا ایک بلکل ابھی حالی کا ایکزامپل ہے جس میں خود یوگی عادتنات نے کس طرقے سے بڑی بڑی باتیں کہیں اور ان کی باتوں کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ ضرور ہوا چلیے خبروں میں آگے بڑھ جائیں گے او بی سی ایس سی ایس ٹی ایک تا توڑنا چاہتا ہے کانگریس کا شاہی پریوہ ہے مودی یہ عمر اجالہ میں خبر چھاپی گئی دیکھیں جھارکھن مدانسوا چناؤں کے لیے پرچار تیزی سے ہو گیا ہے اور اسی کڑی میں پی ایم مودی رویوار کو جھارکھن پہنچے جہاں ان کا ایک میگا روڈ شو چناؤںی ریلیوں کا کائکرم ہوا سب سے پہلے پی ایم مودی نے بوکاروں میں ایک جن سبھا کو سمبودھت کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریس انو سوچت جنا جاتی اور او بی سی کو توڑ کر انہیں چھوٹی چھوٹی جاتیوں میں باٹنا چاہتی ہے جھارکھن کی جنتہ کو ایک جھوٹ رہنے کا سندیج دیتی ہوئے ایک ہے تو سیف ہے کا نعرہ بلند کیا ہے تو فیلال دیکھیں ہمارو جالا کے اس اخبار میں اس خبر کو جگہ دی گئی اور ساتھی او بی سی ایس ٹی اور ایس ٹی کو کس طریقے سے ایکتا کو توڑنے کا کام اس وقت کانگریس کرنا چاہ رہی ہے یہ بی جو پی کے اور سے کہا گیا ہے ساتھی ہم آپ کو یہ جانکاری اور دے دیکھ اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے دراصل پردھان منٹری نریندر مودی نے کانگریس پر زوردار حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ویپاک شریدل کا شاہی پریوائر ناپاک ساجشتوں کے تحت آرکشن چھیلنے کے لیے او بی سی ایس ٹی اور ایسی کے ایکتا کو توڑنے پر تلا ہوا ہے جب سے یہ جاتی ایک جوٹ ہوئی ہیں تب سے ہی کانگریس کیندر میں پور بہومت کے ساتھ سرکار نہیں بنا پائی اس لیے کانگریس ان جاتیوں کی ساموہک طاقت کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن اس پر پلٹوار کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے ملکار جن خڑگی کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا دیرسر کانگریس ادھیاکش ملکار جن خڑگی نے یہ کہا کہ پردھار منتری کہتے ہیں کہ ایک ہے تو سرکشت ہے بی جی پی کے ان یا نیتہ کہتے ہیں کہ بٹوگے تو کٹوگے آخر کسے خطرہ ہے کیوں کوئی سمسیا ہے کیا ساتھی جوڑ کے دیش کو اصل خطرہ تو آر ایس ایس اور بی جی پی پی اے موڈی اور گریہ منتری عمیر شاہ سے ہیں انہوں نے ممبئی میں سنگویدان بچاؤ سامیلن میں آروپ لگایا کہ سنسد میں چرچا اور بحث کی آرومتیں نہیں تھی اور یہ آروپ مالکہ ارجون کھڑ کے کیوں سے لگایا گیا اور رون کا یہ کہنا ہے کہ بی جی پی جوڑ توڑ کی راجنیتی کرتی ہے نہ کہ کانگریس لیکن کانگریس کو بدنام کرنے کی کوشش بی جی پی کر رہی ہے دیکھئے جھاکرن میں پردان منتی موڈی نے اور بھی تمام بڑی باتیں کہیں کہا کہ کانگریس کو اونچے پدوں پر برداشت نہیں ہوتے آدھی واسی دیکھئے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بیانوں میں واقعی میں طاقت ہوتی ہے ان بیانوں کی کیا معنی نکلیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی جھاکرن چناف کو لے کر کہ راشپدی مرمو ہو یا پھر چمپائی سورین چمپائی سورین ایک ایسا نام ہے جھاکرن میں کہ کس طریقے سے آبو ہوا بدل دی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا جب ہیمز سورین جیل گئے تھے چمپائی سورین کو انہوں نے سی ام پت دے دیا تھا چمپائی سورین سی ام پت پہ کابض رہے لیکن جیسے ہی واپس جیل سے آ گئے ہیمز سورین تب کہیں نہ کہیں یہ پت جو تھا چمپائی سورین کا لے لیا گیا تھا تو اسی بات سے خوافہ تھے چمپائی سورین اس کے بعد جھاں موموں کو چھوڑا اور تامن تھام لیا بی جے پی کا یہاں پہ یہی کہا گیا کہ دیکھئے آپ کہیں نہ کہیں آدھی واسیوں کہ فیور میں بات نہیں کرتے چمپائی سورین اس کا ایک ادھاران ہے اور ہم نے کس طریقے سے راشپتی کا جو درزہ دیا ہے یا پھر یوں کہے کہ وہ ان کو ڈیزرف کرتی ہیں جو راشپتی ہیں لیکن ڈیزرف کروایا بی جے پی نے یہ تمام بڑی باتیں گئی اس کے علاوہ جھامو موموں کانگریس کے گھر سے جو نوٹ ہیں اس کے ڈھیر مل رہے ہیں جو حالیاں خبر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت دوسری بات کی راج میں انڈیا کی سرکار بنی تو نوٹ لے گی تیسر کا رشتہ چاریوں کو کڑی سزا دلانے کو ہم عدالت میں لڑائی لڑیں گے یہ کہیں نہ کہیں یمن سورین پر ایک کٹاکش ترے کہ بہت دلچسپ چناؤ ہو جائے گا یہ چونکہ یہ ظاہر سی باتیں مدھان سمت چناؤ ہیں جھاکھن میں ڈبل چناؤتی بی جے پی کیلئے بھی ہوں گی چونکہ چمپئی سورین کے آنے سے کہیں نہ کہیں جو آدی واسی ورگ ہے جو ان کے تمام جو نیتیں جو آدی واسی ہیں وہ بھی خفا تھے یا ان کو بھی بیلنس کرنا ہے اور جو جھاکر مکتی موچا ہے اس کو بھی کم تر دکھانا ہے یہ بی جے پی کے لئے فیلہ چناؤتی ہے حالکہ جو بیان بازی کا دور ہے وہ اس وقت بلکل گرمایا ہوا ہے ان بیانوں کے معنی بھی بہت ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنتہ کس کو چنے گی تو بلکل دیکھیں اب ہم خبروں میں آگے بڑھیں اور دوسری خبر کا بھی ذکر کر لیتے ہیں دراصل سنجیف خنہ کو لے کر کے یہ خبر سامنے آئی ہے یعنی کہ اب اگلے چھ مہینے تک کے لئے وہ کاریکال سمبھالیں گے یعنی جسٹس کے طور پر کیونکہ سی جی آئی ڈی وائی چندرچوڑ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اپنی کاریکال کے عوضی میں یہ خبر کی کٹنگ بھی ہم آپ کو دکھا دے دیکھیں اس طرف آپ سنجیف خنہ کی خبر دیکھیں گے امر اجالہ میں تو وہیں دوسری طرف آپ کو دکھائے دے گا ڈی وائی چندرچوڑ کی خبر یہ ڈی وائی چندرچوڑ کا کاریکال کیونکہ سماپت ہو چکا ہے اور پانچ سو سے آدھک فیصلے انہوں نے سنائے جس کے بعد سے آپ یہ خبر دیکھیں گے کہ کیسے یہاں پر دیکھیں ہیڈ لائن گی دی گئی ہے جسٹس خنہ چھے ماہ تک کے لیے سنبھالیں گے مکھیا نیا ادھیش کی کورسی اور ایسے میں اب یہ بھی جانکاری آپ کو دے دے کہ اب تک کا جو جسٹس کے طور پر سنجیب خنہ کا نام سامنے آئے تو ایسا کیوں کیونکہ ان کے نام کو کیوں چنا گیا ہے چھے مہینے کے لیے بھی لمبت معاملوں کے سنکھیا گھٹانا اور نیائے پردان کرنے میں تیزی لانا پراتھ مکتا ہے اور ایسے میں جسٹس خنہ کا نام بہت پہلے سے چلتا رہا ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ میں نیائے پرکریہ کو ستھاپت کرنا چاہ رہے ہیں ڈلی کے پرتشت پریوار سے تعلق رکھنے والے جسٹس سنجیب خنہ تیسری پیڑھی کے وکیل رہے ہیں انہوں نے نیائے دیش بننے سے پہلے اپنے کریئر کی شروعات 1983 میں تیس ہزاری کورٹ میں وقالت کے پریکٹس کے ساتھ کی انہوں نے دلی ہائی کورٹ میں بھی وقالت کی اور اب اگلے چھے ماہ تک دیش کے مکہ نیائے دیش کی کورسی سنبھالیں گے جسٹس خنہ کا جن 14 مائی 1907 کو ڈلی میں ہی ہوا تھا اور لوگ کی پڑھائی انہوں نے ڈی او کے کیمپس سے کی 2019 میں انہیں پرونت کیا گیا اور جس کے بعد سپریم کورٹ میں انہوں نے قدم رکھا تھا ساتھی جسٹس خنہ کو 18 جنوری 2019 کے کالیجیم کی سفارش پر سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا سپریم کورٹ آنے کے بعد سے 17 جون 2023 سے 25 دسمبر 2023 تک سپریم کورٹ لیگل ساویس کمیٹی کے انتہاکش بھی رہے تو ایک بڑی ذمہ داری بڑی بھومی کا سنجیف خنہ نے نبھائی نبھو زائر سے یہ بات ہے اب چونکہ یہ بھی کھا گیا ہے جسٹس خنہ کے بارے میں کہ چاہے وہ جسٹس خنہ کا ایلیکٹرال بانڈ ہو اس کو از سمویدھانک یہاں پر قرار دیا انوچھے 370 کو اہم فیصل لینے کی بات کہی گئی ہے چلی اس کے بعد خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے بات ہو جائے گی کشترواڑ کی جی آپ کو بتا دیں کہ لگاتار پندہ گھنٹے تک سینہ کا جو آپریشن ہے وہ چل رہا ہے سپیشل فورس نے جی سیو شہید ہوئے ہیں تین خائل ہوئے ہیں دیکھیں اس خبر کو ترزی دی گئے واقعی میں اس وقت جو گھاٹی کا موخل ہے اسے خراب کرنے کی جو کوشش ہے وہ لگاتا جاری ہے کشترواڑ میں مربیڑ ہوئی ہے اور اس بھی جی دیکھ ایک خبر بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خبر کی تھوڑی ڈیٹر آپ کو بتا دیتے ہیں جمع کشمی گارڈ کی خطیا میں شامل آتنکیوں کو سینہ نے گھیر رکھا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو جو گرامل لوگ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں ان کی ہاں پہ خطیا کی گئی تھی تو جمع کشمی میں آتنکیوں سے مربیڑ میں سینہ کی جونیر کمیشنر آفیسر جی سیو شہید ہو گئے دیکھیں آپریشن چلا اور اس آپریشن میں جی سیو ہیں وہ شہید ہے جو کہ واقعی میں بہت دکھت ہے اور تین جوان اس بیچ گھائل ہوئے ہیں کشتوار کے کیشوان جنگل میں آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تلاشی ابھیان فلحال جاری ہے اور اس دوران موٹی بھیڑ شروع ہو گئی شروعاتی فائرنگ میں سینہ میں دو پیرا سپیشل فورس کے جی سیو راکیش کمار سہت چار جوان گھائل ہوئے اور انہیں اسپتہ لے جائے گیا جہاں راکیش کمار شہید ہو گئے ہیں ایتا دو آنے کی اسطحیتی گم بھی راکیش شماعہ پردیش کے منڈی کے لینے والے بتایا جا رہے ہیں سرکشہ بلو نے بتایا کہ جنگل میں چھپے آتاں کی کشمی ٹائگرز گروپ کے ہیں اور ان کی سنکھیا لگ بھگ تین سے چار آنکھی گئی ہیں اس کے بیچ گھٹ نیسل اس اکترسان سے سات کلومیٹر دور ہے سی آ پی آف جوان نے بھی آپ کو بتا دیں کس طریقے سے جان نہیں تھی حالکہ جمہو کشمی دو دنوں سے تیسری مطبیڑ یعنی کیا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لگاتا آتنگ بادی کو جو گھٹنا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں لیکن سیرہ کے جوان تطپرتہ سے ان کا مطور جواب بھی دے رہے ہیں تو فلال عمرو جالا میں بھی فرن پیچ پر اس خبر کو جگہ دی گئی ہے اور اس اخوار کی کٹنگ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے کہ کس طریقے سے یہاں لگتار گھاٹی میں آتنگ بادی گھٹی ویڈیو کا انجام تین جوان گھائل اور جیش آتنگ کیوں کو گھیرا گیا ہے یعنی سرکشا کرمیوں کی اور سے لگتار آتنگ کیوں کو گھیرنے کا کام کیا جا رہا ہے شرینا کرمی بھی مجھےڑ ہوئی تھی جس کے بعد سے آتنگ کیاں سے بھاگ نکلے تھے لیکن ان کی تلاش ابھی بھی کی جاری ہے سو پور میں تلاشی ابھیان جاری ہے سرکشا بلو نے اپنی کمر کستے وے اور زیادہ آپریشن کو تیج کر دیا ہے وائٹ نائٹ کور نے بلیدان کو سلام کیا ہے سینہ کی جمہو اسثت وائٹ نائٹ کور نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ یہ وہی آتنگ کی سمو ہیں جس نے نردوش گرام رکشا گارڈو کے اپہرن کے بعد ہتیا کر دی تھی وائٹ نائٹ کور کے نائیب سوبیدار راکیش کی سروش بلیدان کو سلام کیا دراصل جمہو کشمیر کے صدور ون شیطر میں آتنگ کیوں کے ساتھ موٹھےڑ کے دوران ہی سینہ کے وشش بل کے نائیب سوبیدار جی سیو راکیش کمار بلیدان ہو گئے تھے اور اسی کو لے کر کے سرکشہ بلو کیور سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان آتنگ کیوں کو ڈھونڈا جائے گا انہیں ڈھیر بھی کیا جائے گا ساتھی اس بیچ دو گرام رکشا گارڈوں کے ہتھیارے تین سے چار دہشت گردوں کی گھیرہ بندی بھی ہوئی اس بیچ ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ کیسے سوپور میں بھی ایک آتنگ کی کو ڈھیر کیا گیا تھا یہاں تک راجپورہ علاقے میں بھی بیتے کل ہی مٹھ بھیڑ کی خبر سامنے آئی تھی جس کے بعد وہاں بھی ایک آتنگ کی ڈھیر کیے جانے کے خبر ملی تھی اور ایک ایک کر کے ان آتنگ کیوں کو چن چن کر کے نشانہ اس وقت ہمارے سرکشملوں کی جوان بنا رہے ہیں اور کیونکہ فری ہینڈ ہے تو ایسے میں اس فری ہینڈ کا بقاعدہ استعمال جوانوں کی اور سے کیا جا رہا ہے ویپنز کا استعمال کیا جا رہا ہے ان آتنگ کیوں کو ڈھیر کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے وہت لازمی بھی ہے اور اس بیچ ایک سندیش ہمیشہ سے دیا جاتا ہے کہ آپ دیکھئے جمو کشمی کی آبو ہوا بدل رہی ہے پرٹن میں اضافہ نہ ہو وکاس کے پت پر اگرسن نہ ہو یہ کہیں نہ کہیں آتنگ بادیوں کی کوشش رہتی ہے لیکن آپ درے نہیں چونکہ سینہ کے جوان ہمیشہ تت پر ہیں چلی خبروں میں آگے بڑھ جائیں گے کانگریز کے مطین احمد آپ میں شامل ہوئے ہیں دیکھیں اس خبر کو پر مختا سے چھاپا گیا چونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے آپ کے بلی نے بیٹے سعید بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں اور اس خبر کو جگہ جگہ ترضی دی ہے دیکھیں کانگریز کے مطین احمد آپ میں شامل آپ کے بلی نے بیٹے سنگ بھاجپا کا دامن تھام لیا دیکھیں لگاتا سیاسی زمین تلاشنے والی کانگریز کو یہ بڑا جھٹکے کے طور پر مانا جا رہا ہے چونکہ شیرہ دکشید کے واسم کہہ سکتے ہیں کہ دلی میں جو سیاسی زمین ہے وہ کانگریز کے مفید فیلہا نظر نہیں آ رہی اور اب دیکھیں کوڑ میں کھا جسے کھا جائے گا تو کوئی اتی شوکتی نہیں چونکہ اپنے ہی اب ساتھ چھوڑ رہے ہیں آم آدمی پارٹی نے کانگریز اور بھاجپا کو جھٹکا دیا آم آدمی پارٹی کو بھی اسے جھٹکا مانا گیا کیسے آپ کو بتا دیں کہ گلابی ٹھنٹ شروع ہوئی ہے اور آج نیتک گھٹناوں نے رویوار کو دلی میں راج نیتی کو اور گرما دیا ہے پہلی گھٹنا میں آپ سہیوں چکر روید کے ایس جیوال نے آیا تھا نکالی اب پردیش کانگریز کو چھٹکا دیا تھا یہاں پر کانگریز سے پانچ بار کی ویڈاک رہے چودری مطین احمد کو پارٹی میں شامل کرائے گیا ہے تو فیلال دیکھئے یہاں پر آپ تو بتا دیں دوسری گھٹنا میں پردیش بھاجپا دیکش ویڈیند سچدیوہ نے آم آدمی پارٹی کو چٹکا دے دیا اب اس میں سچدیوہ نے دلی سرکار کی پورمنتری حر چرن سنگھ بلی کو ان کے پتر سہید کئی کاریکارتاؤں کو بھاجپا میں شامل کروا دیا صدستہ گھرن کروا دی اب اس بیچ کیا ہوا کہ اب آپ سمجھئے کہ بیٹے بہو کے بعد آپ کے چودری صاحب بنے ہیں احمد یہاں پہ سرو مانسک نیتا نے ہتاش ہو کر پارٹی چھوڑ دی یہ آم آدمی پارٹی کا کہنا ہے فیلال دیکھیں کل ملاکہ دیکھا جائے اب راج نیتی جو ہے وہ گرما رہی ہے دلی کی چناف ہونے والے ہیں ظاہر سی بات ہے سبھی اپنی بوٹیاں جو ہیں وہ فٹ کرنے میں لگے ہوئے ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے آم آدمی پارٹی ہو یہاں پر لوگ سبھا چناف تو آپ نے دیکھا ہی تھا کس طریقے سے انڈیا کٹ بندھن کے تحت چناف لوگ سبھا کا لڑا گیا لیکن جب دلی چناف کی باری آئی تو تمام پارٹیوں نے کہہ دیا نیکی آم آدمی پارٹی اور کانگریس دونوں ہی سیپرٹ ہو گئے دونوں نے کہا الگ الگ ہم چناف کو لڑیں گے فیلال چناؤتیاں آم آدمی پارٹی کی بھی کانگریس کی بھی اور بی جے پی کی بھی اس وقت چناؤتیاں ہیں اسے انکار نہیں کہہ جا سکتا فیلال ایسے کے ساتھ رک رہے ہیں اچھوٹ ایسے بریک کے لیے چلی ویلکم بیک بڑھیں گے خبروں میں آگے مارشلوں کی نیوکتی کے لیے آپ کو بتا دیں کہ کہیں نہ کہیں الگ کو پرستاو بھیجا گیا اب دیکھیں دینک جاگرہ نے بھی اس خبر کو جگہ دی ہے تمام آروف پرتیاروں کی بعد آخر کار اب دس خزار سیویل ڈیفینس وولنٹیرز کو پھر سے روزگاہ ملنے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے تو بلکل دیکھئے لگتا ہے جس طرح سے ڈلی میں بسوں کے دوبارہ مارشلوں کی نیوکتی کرنے کا ماملہ چل رہا تھا یہاں تک کہ مارشلوں کی اور سے بھی مانگ کی جارہی تھی یہ جلد تے جلد رکت پدوں کو بھارا جائے اب ایسے میں ڈلی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سمیہ رہتے ہی یہ بھی پورا کر لیا جائے گا منٹری منڈل کا فیصلہ ہے پرستاو منظوری کے لیے الگ کو بھیجیں گے دراصل سیویل ڈیفنس وولنٹیرز یعنی سی ڈی وی کا چار مہینی پردوشن کے خلاف ابھیان میں یوگدان لینے کا فیصلہ لینے کے ساتھ ہی ڈلی سرکار نے انہیں پھر سے نیم طور پر بسوں کے مارشل کے طور پر نیوکت کرنے کا فیصلہ لیا اس تندر میں رویوار کو ڈلی سچیوالے میں مکھے منتری کی ادھیاکشتہ میں منتری منڈل کی بیٹکٹ میں سرو سمیتی سے لیے گئے نیرنے میں کہا گیا کہ بسوں میں مہلاو کی سرکشہ کو سنشت کرنے کے لئے مارشلوں کی نیوکتی بہت مہتپون ہیں اس لئے منتری منڈل نے تدکال پربہاو سے بسوں میں مارشل نیوکت کی سفارش کرتے ہوئے اپنے ریپورٹ مکھے منتری آتیشی کو سوپنگے اور پھر یہ ریپورٹ جلد ہی انمودن کے لئے اپرا جیپال کو بھیج دی جائے گی اس کے بعد فیصلہ پوری طریقے سے اپرا جیپال کے ہستاکشر پر نرپھر کرتا ہے ظاہر سی بات ہے آپ کو یاد ہوگا 2017 اور 2018 ہم جیدی ذکر کرتے ہیں تو 2017 اور 2018 میں دلیلی سرکانے بسوں میں مہلاو اور مسلوک سرکشہ بڑھانے کے لئے ڈیٹری سی بسوں میں یادتیوں کی کرنے والے جیاترہ کرتی مہلا ہے چاہے وہ بچے ہو گئے بزرگ ہو گئے ان کو سرکشہ پدان کرنے کے لئے ان کی سرکشہ سریشت کرنے کے لئے بس مارشلز کو تینات کیا گیا تھا یہ آپ سبھی کو یاد ہے لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں ویتیا اور راجس ویبا کے اس میں آفتی درج ہوئی اور 1 نومبر 2023 سے ناغرک سرکشہ سویم سیوکوں CDB کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اب دیکھیں ابھی پیش میں یہ مسئلہ نے ایک بار پھر سے طول پکڑا تھا آپ کو یاد ہوگا آتشی کہنے چاہتی تھی کہ دیکھیں ہم تو نیوکتی کری رہے تھے نیوکتی کر چکے تھے کام تو چل رہا تھا لیکن یہاں پر روکا رک گیا تو کیندر کی اس سے روکا گیا یہ روکا گیا یہاں پر روزگار ان کا خراب کیا تو آپ لوگوں نے کیا ہم تو ان کو اب ایل جی اس پر سوچ بچار کریں گے اس پر کیا کچھ پرتکلیا دیتے ہیں کس طریقے سے ڈیسیزن لیتے ہیں یہ دیکھا جائے گا فیلال خبر میں آگے پڑھتے ہیں تو فیلال دیکھیں اس پرستاو کو حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب آخر کار آگے کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی چونکہ دلی سرکار جلدی ڈیفینس وولیٹیلز کی نیوکتی کا جو اس تھائی پرستاو ہے اس کو لے کر آئے گی دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آگے کس طریقے سے کام کر پائیں گے تو بلکل اب دلی سے ہی جوڑی ایک اور خبر ہم آپ کو بتاتے تھے دراصل دلی انسیار کی ہوا اس وقت بہت خراب بتائے جا رہی ہے اور ساتھ ہی اتر بھارت میں بھی دھند کی ایک موٹی چادر چھائی ہوئی ہے اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو صرف آپ کو دھند نظر آئے گی کیونکہ یہ پردوشن کے دھند ہے جو کہ لوگوں کے لئے اس وقت مصیوت کا سبب بنتی جا رہی ہے ظاہر سی بات ہے چونکہ ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ سردی ہیں تو کوہرا ہے لیکن کوہرا تو جب ہوگا تب ہوگا لیکن اس موق یہ ایک موٹی چادر یہ لیئر دیکھیں آپ یہ لیئر جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی اور اس کے اپورڈی استدیاں جو ہیں وہ بیکار ہو رہی ہیں خراب ہو رہی ہیں تو فیلال دیکھیں آپ کو بتا دیں کس طریقے سے پردوشن سے راحت فیلال نہیں ہے ہوا بہت خراب شرنی میں پہنچ چکی ہے دلی کی بس سب دلی کی ہم بات کر دیں پرٹیکر دلی کی تو دلی میں کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر چار سو سے اوپر ایکیو آئی جا چکا ہے اب دلی انسیا کی بات کر لی جائے تو لگا تھا آپ کو بتا دیں کہ ایکیو آئی بہت خراب شرنی میں پنجاب کی بات کر لیں ہیانا کی بات کر لیں بڑا بڑا جرمانے کی بات کی گئی ہے کہ جرمانے لگایا جائیں گے پرالی ایدی آپ جلاتے ہیں تو لیکن اس پر انکش ابھی تک نہیں لگا یہ بڑا سوال ہے اس بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں رویوار کو رازدہ نوازیوں کو زہریلی ہوا کا سامنا کرنا پڑا ہوا جو تھی بہت زیادہ خراب شرنی میں تھی سموگ اور کئی پرکار کی کنسٹرکشن گتی ویڈیو کے کارن شہر میں پردوشن کا جو لیول ہے وہ اس وقت اپ بنا ہوا ہے ساتھ ہی ویزیبلیٹی بھی ہے بہت کم ہو چلی ہے لوگ لگتے ہیں کہ یہ کئی نہ کئی کوہرا ہوگا لیکن یقین ماننی ہے کوہرا نہیں یہ جان لیوہ پردوشن ہے جو آپ کو آپ کی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو بلکل دیکھیں پردوشن کا ذکرہ ہم کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو اکبار کی ایک کٹنگ ایسی بھی دکھائی کہ پردوشن پر ڈرون سے میسٹ سپری کرنے کا جو فیصلہ لیا گیا تھا اسے ایکسپورٹس کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ پوری طرح پربھاوی نہیں ہے اور ساتھی ہم آپ کو یہ جانکاری بھی دے رہے ہیں جیسے ہی میرے سہیوگی ان کے لئے بہت زیادہ چنتہ کا وشہ ہے ہارٹ پیشنٹس کے لئے بہت زیادہ دکھت ہے یہاں تک ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اسثمہ کے پیشنٹس انہیں اب گھر سے نکلنا تک دوبھر ہو چکا ہے کیونکہ ان کی تبیت بہت زیادہ بگر رہی ہے اور اس بیچ جو الگ الگ طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے یعنی کہ سموگ گنز کا استعمال تو ہو رہا ہے وارٹر سپری کا استعمال بھی ہو رہا ہے لیکن اب مسٹ سپری کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہوا میں موشنر کو اور زیادہ رکھا جا سکے لیکن اسے ایکسپورٹس کہ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے پربابی ثابت نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہوا بہت زہریلی ہے اور بلکل نچلے ستر تک آپ پردوشن کو تیرتے ہوئے ہوا میں فلوٹ کرتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے بھی آج کے وقت تمہیں دیکھ پائیں گے خاص طور پر اگر دلی انسیار کا ذکر ہم کرتے ہیں تو آپ کو دھوئے اور دھند کی ایک چادر دکھائے دے گی جو کی یہ پردوشن سے بنی ہوئی ایک لیئر ہے اور یہ آپ کے ساسوں میں جب جا رہی ہے تو آپ کے فیوروں کو نقصان پہنچا رہی ہے آپ کو ساس کی نلیوں میں بلوکیج کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کے آنکھوں میں بہت زیادہ جلن محسوس ہو سکتی ہے اور ہرٹ پیشنٹ اور آستما پیشنٹ کے لیے سب سے زیادہ دکت کی بات اس سے مانا جا رہا ہے آمادی پارٹی کے سرکار دلی پنجاب میں پردوشن کم کرنے میں لگی ہوئی ہے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں دوسری طرف وشے شگے کو کیا کہنا ہے اس پر یہ بھی بتا دیتے ہیں آئی آئی ٹی کانپور میں سیویل انجینئرنگ ویبھاگ کی پورو ویبھاگ ادھیاکش کی اور سے یہ کہا گیا کہ ڈرون سے مست سپری کروا کر کے پردوشن کم کرنے کی قوائد کو اب ویبھارک بتایا ان کا یہ کہنا ہے کہ بوندہ باندی یا پانی کی ہلکی فہاروں سے پردوشن بہنے کے بجائے بڑھ بھی جاتا ہے برسات میں پردوشن اس لیے کم ہوتا ہے کیونکہ آسمان سے کہیں ادھیک پریشر کے ساتھ بڑی ماترہ میں پانی برستا ہے اور اس کی بوندے بھی کافی موٹی ہوتی ہیں جس وجہ سے بارش کے کارن پردوشن کی وہ لیے ہٹ جاتی ہے لیکن اگر آپ مست کا چھڑکاؤ کرتے ہیں یعنی بہت چھوٹی بوندے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ کئی نہ کئی اس پردوشن کے ہی بھور میں فس کر الچ کر کے رہ جاتا ہے اور پھر پردوشن کا ستر اور زیادہ بڑھ سکتا کاریکاری ندیشک کا انومیتہ رائی چودری نے یہ کہا کہ ڈرون سے مست پری کے پورو دھارن نہیں ملتے لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اسے پردوشن کم نہیں ہو پائے گا کترم برشا بھی اس لئے کامیاب نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہوا نہیں چلتی کیندر پردوشن نیانترن بورڈ یعنی سی پی سی بھی کیوں سے کہا گیا کہ اس اپائی پاس سرجید پردوشن کو کمزور پڑھنے کیلئے نیانترن کاریکوں میں سے ایک مانی جاتے تو ایک کر کوشش تو خوب کی جاری ہیں لیکن کوشش اور پریاز کتنے سفل ثابت ہو رہے ہیں کتنے کارگر ثابت ہو رہے ہیں یہ نتیجہ آپ خود بھی دیکھ پارے ہوں گے دیکھ فیلال اس میں کوئی بدلا کے آثار نظر نہیں آ رہے ہم کین دی پردوشن نیانترن بورڈ کی بات کتے ہیں سی پی سی بی کے مطابق رویوار کو ایک یو آئی جو ہے وہ تین سو چون تیس درش کیا گیا جو بہت خراب شنیر سے مانا جائے جو جان کاری مل دے وہ یہ بھی ہے کی ایک دن پہلے چون بار کو تین سو باون ایک یو آئی درش کیا گیا تھا جو آپ کو خراب بہت خراب اسے بنا سکتا ہے اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ پردوشن پر لگام لگانے کے لیے بقائدہ ایو ریلی کی بات کہی گئی ہے ریلی نکاری جائے گی امر اوجالا نے اس خبر کو جگہ دی ہے آپ کو بتا دیں کہ کی ارجا منتری نے ایک نئی سفارش کی ہے کہ سکتے بات تی ہے منو حلال نے کہا راز انی میں پڑھتے پردوشن پر لگام لگانے کے لیے سی ای 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 س کنور ست اینرڈی سویس لیمیٹی ای ای سویس کے کائکرم کے دہت ای ریلی دکھائی گی ہے اس افسر پر انہیں کہا کہ یہ پہلا نیک کام ہے اس پردوشن میں لگام لگے گی ای 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 سویس کائکرم پر پر پرکاش ڈالت بے کہا کہ کائکرم ایک نیک کام کے لیے کیا گیا ہے جس کی ڈلی کو بہت ہی ضرورت تھی تو دیکھیں ایو ریلی کا آئیو جن کیا جائے گا ایو ریلی کا مقصد یہ ہی ہے کہ پردوشن کو روکا جائے فیلال دیکھئے ہر طرح کے پریاس کیے بھگت نہ پڑے گا چکی جارہی ہے پہل کیے جارہ ہے اور یہ جانکاری آپ دیکھے جو ہیڈلائن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اخبار کی اس میں بھی ایو کا ذکر کیا گیا یہ ایو مطلب اگر 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 سمیہ رہتے ہی بہت پہلے سے شروعات ہو گئی ہوتی تو شاید آج جو آب و ہوا آپ کو دکھائی دے رہی ہے دلی میں یا پنجاب کا ذکر کرتے چاہے ہم مطلب پردیش کے کئی علاقوں کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ دلی سے آس پاس کے سٹے وے راج ہیں یہاں تک پنجاب اور چندگر کے حالات بلکل اسی طریقے کے ہیں جیسے دلی میں کیونکہ پردوشن کا ستم کئی جگہ پر جھے رہے ہیں اور اس بیچ اس وجہ سے لوگوں سے بھی اپیل کی جاری کہ یا تو آڈ ایون فارمولے کو لاغو اگر کیا جا رہے پر تو اس کا پالن پوری طریقے سے کیا جائے انا کی جاری کہ پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے مالی گاڑیوں کا کم سے کم استعمال کیجئے تا کی ہمارے جس طریقے سے پریابر میں پردوشن کا گراف اس وقت بڑھا واہ لگتار اس میں اضافہ ہو رہا ہے اسے ایک حد تک کنٹرول کیا جا سکے اور یہ ممکن صرف تب ہو پائے گا جب ہر ایک وقت اپنا کونٹربیوشن دے گا یعنی کی اس پہل کے ساتھ میں جڑتا چلا جائے گا اور الگ الگ طریقے سے قدم اٹھائے جائیں گے دیکھیں آپ کو بھی یاد ہوگا سربی کی ایوی کے لیے کہیں نہ کہیں آپ الیکٹر ویکل کا استعمال زیادہ سیادہ کریں اس کے لیے سرکار نے ان گاڑیوں کی قیمت جو ہے وہ کم بھی کر رکھی ہے یہ چاہتے ہیں کہ پریام جو ہیں وہ سنتونت بنے اور یہ بھی بات ہے کہ کسی کسی جو کمپنی ہے سرکار کی اور سے انیشیٹیو لیا گیا کسی میں دولا کسی میں ایک لاکھ گاڑیوں پر کم کیا گیا تو آپ کو اس کے لیے سرکار کی اور سے کم قیمت پر گاڑی مل پائے گی کوشش سرکار کی ہے بائی صدقی کی جان لی گئی تھی اس کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جلد سے جلد آروفیوں کی گرفتار ہوگی اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے بابا صدقی کا معاملہ رہا تھا اس میں لارنس بشنوی کا کہیں نہ کہیں نام سامنے آیا تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کے گرگے ابھی بھی ایکٹیو طور پر کام کر رہے ہیں دیکھئے ہر اخوان نے اس خبر کو جگہ دی ہے دارنک بھاس کر کہ ایک چھوٹی سی کٹنگ ہم دکھا رہے ہیں لیکنی کٹنگ کے معنی بہت زیادہ ہیں خبر کے معنی جو کہ فرنٹ پیش پر اس خبر کو جگہ دی گئی ہے اب آپ کو یاد ہوگا بابا صدقی بابا صدقی کو ممبئی کے کھے نگر میں بارہ اکٹوبر کو تین لوگوں نے گولی مار کر ان کی ہتھیہ کر دی گئی تھی یوپی پولس کے وشیش کاریبن ایس ٹی ایف اور ممبئی پولس اپراد شاکہ کی سنیوکت ٹیم میں ناروپیوں کو نیپال سیما پر گرفتار کیا گیا نیپال بھاگنے کی فراق میں تھے اور شیوہ کے علاوہ آقا شریف واسطب اور گیانتر پارٹی اور اکلیش تین کو غرفتار کیا گیا ہے اس بیچ ممبئی پولس نے کہا کہ صدقی پر حملے کے پیچھے لورنس مشنو کے بھائی انمول کا ہاتھ ہے تو بلکل دیکھئے ساتھیوں کو بھی اسٹی ایف نے گرفتار کیا ہتھی آروپیتوں کو لورنس کے بھائی نے دس لاکھ دینے کا بادہ کیا تھا جس وجہ سے انہوں نے اس ساتھی ساتھ راجبنیتی پرتی کریائی بھی سامنے آئی خاص طور پر مہاراشتر میں وپکشی دولوں کے تک پتہ نہیں لگا جا سکتا ہے کی کی کسی بیقی کی واقعی کچھ لمبے سمجھ سے ریکی کر رہا ہے کوئی پلاننگ کو انجام بھی دے دیا جاتا ہے تو فیلال اس مدیو کو بنائی گیا تھا اور اس بار کے چناؤ میں بھی ہم اس کے جھلک دیکھ پائیں گے کہیں کوئی غطی نہ ہو کہیں کوئی چوک نہ ہو اس کی گیرنٹی لی گئی تھی جی آپ کو بتا دیں پورا ایک پلان تھا پوری پلاننگ کی گئی تھی ایک مہینے سے ریک ہی چل رہی تھی پوری تیاری کے ساتھ شوٹر آئے تھے صاف نردیش تھا کہ بابا صدقی مرنا چاہیے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب تمام پولیس ادھکاری کی پریس کانفرنس ہوئی تھی تب یہ خلاصہ بھی کیا تھا کہیں کہ دیکھئے جو بھی ان کے راستے میں آئے چاہے ان کا بیٹا ہو اس کو بھی گولی مار دی جائے یہ صاف ترپر ان کو گلوک پسٹل اور ایک ترکی میں بنی پسٹل کا استعمال کیا یعنی کہ جو ہتھیار استعمال کیے گئے تھے وہ بھی دیشوی ہتھیار استعمال کیے گئے تھے شیف کمار نے ستی کو یہ بھی بتایا کہ بابا صدقی کو مارنے سے پہلے ان لوگوں نے پورے ایک مہینے تک ریکی کی ابھی پولیس شیف کمار کو کوئی آپ رادق اتیاس ابھی تک شیف کمار کا جسے مارا کوئی جو ریکارڈ ہے ایسا کوئی ملا نہیں ہے لیکن اس کو خطیرہ بنائی دیا گیا ہے فیلال آپ کو بتا دیں کہ دس لاکھ روپے کی چلتے سوارداد کو انجام دیا گیا تھا لورنس وشنوی گینک کی اور سے کیا گیا تھا کہ دس لاکھ کے علاوہ ہر مہینے آپ کو آرکھ سہائتہ ہماری اور سے دی جائے گی یہ شیف کمار نے پوشتاج میں خلاص کیا اب آپ سمجھ یہ کہ یہاں پر صدقی کو مارنے آخر کا مقصد کیا تھا آپ کو یاد ہوگا 90 کا وہ دور جس طرح دی کمپنی میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے لورنس وشنوی کی آپ کھار شیل دیکھئے کہ لگا تھا حالانکہ وہ اس وقت سابر باتی جیر میں بند ہے اور وہ ہی سے اپنا کہی پورا سنڈکیٹ مقصد یہی ہے لوگوں کے بیچ میں ڈر فیلا نہ چاہے وہ دھمکی ہو سلمان خان کو دھمکی دی نہ ہو حالی میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ شاروخ خان کو دھمکی ملی ہے لیکن ان تمام چیزوں کو بولنے کا مقصد ایک دوسرے کو مارنے کا مقصد صرف اور صرف دوسرے نا ان پیٹرنز میں ہم بدلہ دیکھ پا رہے ہیں جو اس بات کی تزدیق کرتا ہے کہ یہ جو پورا سینیاریو ریڈی ہو رہا ہے وہ 90 کے جانکاری بھی دیکھ کس طرح ابھی لورنس بشنوی کے ایسے کئی گرگے کیونکہ لورنس بشنوی خود بھی ایک انٹر بھی چکا ہے کہ لگ بھارت میں ساڑھے سات ایسے ایکٹیو چوٹرز جو کی لورنس بشنوی کیلئے کام کرتے ہیں اور اس پورے ماملے میں بھی جو ہے اور پھر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کارے کو پورا کر دیتے ہے تو آپ کو اتنی رقم ادا کی جائے جس کے بہکاوے میں آ کر کے ایسے قدم ان شوٹرز کی ذریعے یا ہم یہ کہ سکتے کہ یو کو کیونکہ برین واش کرتے وے ایک لالج دیا جاتا کیانیڈا میں گرفتار ہوا یہ کہیں بہت بڑی خبر مانے جاری ہے فرن پیج پر امر اجالت میں اس خبر کو جگہ دی گئی ہے تو بھارت کا یہ موسٹ وانٹڈ تھا عرش ڈاللہ جس کو گرفتار کیا گیا کیانیڈا سے گرفتار ہوئی ہے اور کیانیڈا نے پچھلے آتنکی عرش ڈاللہ کو گرفتار کیا گیا ہے کئی میڈیا ریپورٹ کی خبر کے نصار خوفیہ سوتر کے حوالے سے ریپورٹ میں کہا گیا تھا بھارت موسٹ وانٹڈ اپراد دیو میں سے ایک تھا ساتھ ہی ماری گئے خالی سانی آتنکی ہر دیب سے نجر کا یہ قریبی تھا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل دیتے ہیں آپ کو کہ سرکار نے پشتے سال جینوری میں ڈاللہ کو آتنکی کوشت کیا تھا گری منطرہ لے کے مطابق ڈاللہ مادک پدارت ہتھیاروں کی سیما پات تسکری میں شامل تھا وہاں راشتری جانچ ایجنسی کے کئی معاملوں میں آروپی ہے اس میں ختیا آتنک کے وط پوشن کے لیے دھن ہوگا ہی سامپردائی سدبہ بگار نے پنجاب میں دہشت پیدا کرنے کا وہ کام کرتا تھا تو پنجاب میں دو شوٹر سمیت تین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے تو خالست سامر تک آتنک کی ہے ارش دیب کل اور ارش ڈاللہ کو کینیڈا پولی سے گرفتار کیا بھارت میں سب سے most wanted اپرادیوں کی یہ لسٹ میں شامل تھا جس کی گرفتار ہو چکی ہے بلکل تو دیکھئے کینیڈا میں بھارت کا وانشیت اور خالست سامر تک آتنک ٹیرر فنڈنگ جبران وصولی کے کئی معاملوں میں بھارت کو اب اس کی تلاش ہے دیر اصلا مندر ہنسہ میں سکھ فور جسٹس کا سمن پکڑا گیا تھا خالستانی سمرت سمرت سنگ نجر کے سہیوگی اور بھارت دوارہ خوشی تاتق بادی ارش دیب سنگ گل اور ارش ڈاللہ کو کینیڈا پولیس نے گرفتار کر لیا ارش پرانت میں 28 اکٹوبر کو گولی باری کی گھٹنا کے بعد سے پکڑا گیا تھا رویوار کو ستروں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ارش ڈاللہ پرتی بندیت خالستانی ٹائگر فورس کٹی ایف سے جڑا ہوا اور پچھلے سال جون میں بارے گئے آتنکی نیجر کے بعد سے آتنکی موڈیول کے لیے کام سنبھال بھی شروع کر چکا تھا تو فیلحال یہ کوشش جس طرح سے کی گئی اور اس کے بعد سے کینیڈا میں ہی اسے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے